اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین و عانی ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین اللذینا قال اللہ انما یرید اللہ لیدہب انکم الرجس اہل البیت ویتحرکم تتہیران راما صلی اللہ علیہ و محمد و آلہ و لعنت اللہ علیہ و عدائہ مجمعین من یوم عداوتہم إلى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحا علیہ انما الہکم الہم واحد فمن کانا یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا صلوات سورہ مبارکہ کحف کی ایک سو دسویں آیت پرودگار عالم اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے اس آیت میں عدل الہی کا بھی پیغام ہے اس آیت میں عقیدہ نبوت و ختم نبوت کا بھی پیغام ہے اس آیت کریمہ میں نظام امامت بھی اللہ عطا کر رہا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ قیامت کا پیغام بھی دے رہا ہے ارشاد حضرت حق ہے قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں یوہایلیہ مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے اور وحی یہ ہے کہ اَنَّمَا اِلَا حُكُمْ اِلَا ہُمْ وَاحِد بے تحقیق تمہارا اللہ الہ واحد ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُلِقَا رَبِّهِ جسے موت کا احساس ہے جسے مرنے کا خیال ہے جسے مرنا ہے فَلْيَعَمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اسے عملِ صَالِحًا انجام دینا ہوگا وَلَا يُشْرِكْ بِعَبَادَتِ رَبِّهِ آَحَدًا دوسرا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دے سکتا عزیزہ نگرامی کل بات یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمارے اندر صلاحیتوں توانائیوں اہلیتوں استعداد کو اس درجے پہ قرار دیا ہے کہ ہم ایک جانب ہیں اور ساری کائنات کی طاقت اور توانائی دوسری جانب ہیں اے انسان تجھے اللہ نے اس کائنات کے برابر قرار دیا ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق سورہ مبارکہ فصلت پچپنوی آیت سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق بہت جلد ہم انہیں اپنی آیات ساری کائنات میں دکھائیں گے اور ان کے وجود میں اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے یعنی کوئی شخص دنیا میں نہیں ملے گا جو اللہ کے وجود پر دلیل نہ رکھتا ہو اگر وہ اپنے اوپر غور کر لے اپنے وجود پر غور کر لے تو اللہ کو تلاش کرنے کے لیے سہراؤں میں اور بیابانوں میں اور دروں میں اور پہاڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ انسان کو ناہنو اقربو من حبل الورید اگر یہ چاہے تو میں اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں کہیں دور نہیں جانا پڑے گا تھوڑا سا اپنے اوپر غور کر لو سنو رہیم آیاتنا فیل آفاق آفاق میں ہم نے اپنی نشانیوں کو قرار دیا ہے وفی انفس ہم اور ان کے وجود کے اندر ہم نے اپنی نشانیوں کو قرار دیا ہے میں ذرا اپنے چہرے پر ہی غور کر لوں میں اپنے ہاتھ کی ساخت پر بات کر لوں میں اپنے وجود کے اندر جو اس کی قدرت کے کرش میں ہیں ان پر غور کر لوں تو مجھے ذات کردگار کہ وجود پر دلیل خود اپنے اندر سے ملے گی میرا من میرا وجود پکار کے کہے گا کہ اللہ ہے ذرا غور فرمائیں یہ جو صاحبان حیثیت اور صاحبان سروت اور صاحبان اقتدار لوگ ہوتے ہیں معمولاً ان کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ صرف انہیں سنا جائے اور یہ کسی کو نہ سنے لیکن ایسے لوگوں کو بھی صاحبان حکمت لوگ دانا لوگ مناسب موقع اور صحیح وقت پا کر ایسا تذکر دیتے ہیں کہ ان کا پورا وجود لرز اٹھتا ہے البتہ یہ کام کرنے کے لیے بھی قوت احساس بھی چاہیے اور جرت اظہار بھی چاہیے صلوات حدیعہ کریں محمد وعالمان یہ طریقہ وہی اپنا سکتا ہے کہ جو ایسے لوگوں سے جڑا ہوا ہے جن کے ہاں احساس بھی زندہ ہے اور جرت بھی زندہ ہے وردگار عالم اللہ ہمیں یہ صلاحیتیں عطا کرے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگ جن کے نام سے لوگ کامٹے تھے میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں ہم جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں صلیقے خوب بتائیں انہوں نے طریقے ہمیں خوب بتائیں اور غور فرمائیں گے حاکم شام امام حسن کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میری ماں فلان اور ان کی ماں فاطمہ میں بھی بڑی ماں کی اولاد ہوں اور یہ بھی بڑی ماں کی اولاد ہیں مدینہ میں جب وہ اپنے دورے پر آیا تھا اپنی دورے حکومت میں امام حسن کے لئے ایک کرسی لگی ہوئی ہے حضرت کا احترام خاص ہے مدینے اور مدینے کے اطراف کے لوگ حدیعے اور نظورات اور توفے تحائف لا رہے ہیں شام کے حاکم کے سامنے رکھے جا رہے ہیں ڈھیر لگ گیا جب ان حدیعوں کا ایک امبار لگ گیا تو یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مشہور ہیں سخاوت میں آج میں سارے مدینے کے سامنے اپنی سخاوت دکھوں گا اور جب محفل برخواست ہونے لگی حضرت شاہ فروض الدین رحمانی صاحب تشریف فرمائے ہیں شاہ کفیل صاحب تشریف فرمائے ہیں یہ علماءِ الہی سنت بریلوی علماءِ الہی سنت سے ان کا ایک نمائندہ شخصیات ہیں جنابِ بقار مہدی صاحب کو متوجہ کر رہا ہوں کیا انداز ہے ہمیں ہدایت دینے کا جب اس نے یہ سمجھا اپنے گمان میں کہ سامنے میں آج سخاوت کا مظاہرہ کروں گا جیسی محفل برخواست ہونے لگی اپنے کچھ لوگوں کو آواز دے کر کہا یہ جتنے بھی حدیعوں ہیں جتنے بھی نظرانیں آئے ہیں میں سب حسنِ مشتبہ کو دیتا ہوں حضرت خاموش رہے محفل برخواست ہونے لگی ایک شخص آگے بڑھا مولا امامِ حسنِ مشتبہ کی جوتیوں کو سیدھا کیا سیں حضرت نے آواز دے کر کہا میری جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو یہ سارے حدیعہ میں بخش دیتا ہوں اور پھر سلوات پر حضر محمد وعال اس سے بہتر اور بلند سلوات حدیعہ کریں گے دور فرما رہے ہیں اللہ نے ہمارے اندر اپنے وجود کو قرار دیا ہے اپنے وجود پر غور کر لیں یہ آنکھیں یہ ہماری پیشانی توحید مفضل حضرت مفضل ابن عمر کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ کے وجود پر آ کر کہتے ہیں مولا مجھے اللہ سمجھائیں تو مولا نے اس پوری کائنات کو تقسیم کیا ہے جماعتات میں نباتات میں حیوانات میں انسان میں اور فرمایا ان چاروں اللہ کی مخلوقات کی جو قسمیں ہیں ان پر غور کرو تمہیں اللہ کا وجود ان سے ملے گا سب سے زیادہ روشن وجود تو اللہ ہی کا ہے حتی میں کبھی کبھی اپنے اوپر شک کرنے کا مجاز ہوں کہ میں ہوں بھی یا نہیں مگر اس پر شک کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے کہ اللہ ہے بھی یا نہیں اور فرمائیں گے زیزہ نگرامی کل ہم نے ایک بات کی میری مشکل یہ ہے کہ مجلس ہمارے ہاں کیونکہ وقت کی تنگی ہوتی ہے بہت تفصیل میں ہم نہیں جا پاتے ہم نے جو کل کہا کہ فاتحہ کا کھانا مکرو ہے تو اس کے پر ہمارے پر حدیث ہے مگر بعض لوگوں نے شاید یہ سمجھا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں فاتحہ دینا مکرو ہے خدا کے لئے بات پوری سمجھیں بات پوری منتقل کریں فاتحہ تو میں خود دیتا ہوں فاتحہ مرہومین کے لئے فاتحہ دینا مرہومین کے لئے فاتحہ کا انتظام کرنا کھانے کا انتظام کرنا یہ مکرو نہیں کہا ہے ہم نے ہم نے کہا ہے کھاتے پیتے لوگ جن کے شکم سہر ہیں پہلے سے وہ فاتحہ کا کھانا نہ کھائیں غریبوں تک مہچائیں سلوات پڑھیں محمد و آل امام اس سے بلند سلوات حدیعہ کریں اصل میں رسومات سے اور رواج سے اور طور طریقوں سے ٹکرانا اور ان کی اصلاح کرنا قدر مشکل ہے قصور نہیں ہے باپ کا جنہوں نے ایسے سمجھا اور اس کے اوپر وہ خفا ہوئے وقت لگتا ہے بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے میں عزیز و درہا محسوس کیجئے گا ہمارا پورا وجود اللہ کے وجود کا پتہ بتاتا ہے ماذا اللہ یہ ذہن میں نہ ہے کہ اللہ ہم میں حلول کر گیا ہے اللہ کسی میں حلول کر جاتا ہے وہ یہ ہو جاتے ہیں اور یہ وہ ہو جاتا ہے یہ عقیدہ تشیعہ کا نہیں ہے یعقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے اللہ کسی میں حلول نہیں کرتا اللہ کسی میں اترتا نہیں ہے اگر کوئی وجود گویا اللہ اس میں حلول کر چکا ہے تو پھر اللہ اکبر کہنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا اگر اللہ اکبر ہے تو پھر وہ کسی کے اندر جا کر نہیں سما سکتا پھر تو جس کے اندر وہ سما گیا ہے وہ اکبر ہو گیا میں نے سالے گزشتہ ایک مثال دی تھی اس سے مشابہ مثال سے تقرار کر رہا ہوں آپ کسی دکان پر گلاس خریدنے کے لیے گئے کہ جی ہمیں ایک گلاس کسیٹ دے دیجئے اس نے چھے گلاس آپ کو دے دیئے آپ کو شبہ ہوا کہ ان میں سے ایک گلاس چھوٹا اور ایک گلاس بڑا ہے آپ نے جب اس کو یہ کہا کہ یہ گلاس چھوٹا اور ایک گلاس بڑا ہے تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے تو آپ نے کیا کیا جسے آپ چھوٹا سمجھ رہے تھے اسے اس گلاس میں ڈال دیا جسے آپ بڑا سمجھ رہے تھے اس چھوٹے گلاس کا بڑے گلاس میں چلا جانا بتاتا ہے کہ وہ بڑا ہے اور وہ چھوٹا ہے اگر ماذا اللہ اللہ کسی وجود کے اندر آ رہا ہے تو مانے کہ جس میں آ رہا ہے وہ اکبر ہے جو جا رہا ہے وہ اصغر ہے یہ عقیدہ تشیعہ کا عقیدہ سلوات پڑھنے ذرا محمد و عالمان ایک طبقہ ہے ایک طبقہ ہے جو اس عقیدے کا حامل ہے اور جو بظاہر خود کو شیعہ ایک گروہ میں سے تصور کرتا ہے شیعوں کے ایک گروہ میں سے تصور کرتا ہے میں اپنے چہرے پر غور کروں میں اپنے وجود کے اوپر غور کروں یہ میری پلکیں میری بھویں میری آنک میری ناک ایک ایک چیز موزون ہے معتدل ہے عدل الہی کے تقاضوں کے مطابق ہے یہ پوروے میرے مولا معصوم امام فرما رہے ہیں تم نے کبھی غور کیا تمہارے ہاتھوں کے انگلیوں میں یہ بند کیوں ہیں اگر تمہاری انگلیوں میں یہ بند نہ ہوتے ہیں تو تم کسی چیز کو اپنی گرفت میں نہ لے پاتے ہیں یہ گرفت کو مضبوط کرنے کے لئے ہیں پھر فرمایا ہے یہ آخری پوروے کے اوپر ناخون کیوں ہیں یہ تمہاری گرفت کو اور مضبوط بنانے کے لئے ہیں فرمایا اپنے بدن کے اوپر موجود بالوں پر غور کرو یہ پروردگارِ عالم نے نظامِ کاشت اور فصل کے نظام کو قرار دیا ہے دکت فرمائیں گے اس نظام میں جو خلقت کا نظام ہے جو انسان کے بظاہر شیفٹ کے بدن کے اوپر اللہ نے اپنی سنت کی جلوہ فرینیاں ہیں اور سنت کا اظہار کیا ہے کہتے ہیں نا وہ چاول کے دانے پر سورہ توحید لکھ دی تو صاحب وہ میوزیم میں رکھا جائے گا اور اس کو ایوارڈ ملے گا کہ صاحب اتنی اسی جگہ کے اوپر اتنا بڑا سب کچھ لکھ دیا کوئی ذرا اپنے اس شیفٹ کے بدن پر بھی تو غور کرے اللہ نے پوری کائنات کو یہاں اتار دیا ہے اللہ نے پوری کائنات کو یہاں اتار دیا وہ ہواوں کا نظام اس شیفٹ کے بدن میں وہ کاشتکاری اور فصل کا نظام اس شیفٹ کے بدن میں وہ چاند سورج کا نظام جو اس پوری کائنات کو نظام شمسی چلا رہا ہے وہ اس وجود کے اندر اللہ نے قرار دیا وہ دریاؤں کا وہ سمندروں کا نظام جو پوری زمین کے اوپر اللہ نے تقسیم کیا ہوا ہے ہمارے بدن کے اندر اس نے قرار دے دیا وہ جو پہاڑوں کے ذریعے اللہ نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے یہ جو جبل ہیں یہ جو پہاڑ ہیں یہ زمین کو ہلنے سے بچاتے ہیں یہ میخ کی طرح ہیں جس طرح آپ نے اس ممبر کی مختلف لکڑیوں کو جوڑ کر کسی ایک چیز کے ذریعے سے جوڑا ہے یہ تخت ہے اور بہت ساری چیزیں یہ میخ کے ذریعے سے کیلوں کے ذریعے سے ان کو جوڑ دیا جاتا ہے پروردگارِ عالم قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے اس پوری زمین کو پہاڑوں کے ذریعے سے جوڑا ہوا ہے یہ اپنی جگہ سے ہل جاتی ختم ہو جاتی برباد ہو جاتی اس پر رہنے کے آثار نہ ہوتے زندگی کے آثار مٹ جاتے یہ سارا نظام ہڈیوں کی صورت میں اللہ نے ہمارے وجود میں قرار دیا ہے ہم صرف اپنے اوپر غور کریں آئینے کے سامنے کبھی کھڑے ہو کر حسن بینی تو کرتے ہیں جی حسن آرائی بھی کریں غور فرمانے ہیں آپ یعنی میں اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے حسن کی تعریف تو کرتا ہوں کہ میں اچھا اللہ کا کرم تو دیکھئے اہلِ دقت سے توجہ چاہتا ہوں کہ بد سے بد صورت انسان بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھ سے زیادہ حسین کوئی اور نہیں ہے اور یہ اس کا کہنا یہ اللہ کی حمد ہی تو ہے ہمارے وجود میں جو اس نے رتوبتوں کا نظام رکھا ہے یہ خود ایک اپنی جگہ مکمل ایک علم ہے جنابے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تشریف فرمائیں یہ ان کا شعبہ ہے باڈی پر غور کرنا بدن پر غور کرنا یہ بظاہر ایک ڈاکٹر کا ایک طبیب کا کام ہے ہم غلام محمد مہر میڈیکل کالیج سکھر میں یومِ مصطفیٰ کے لیے ہمارا جانا ہوا یومِ حسین کے لیے یومِ مصطفیٰ کے لیے اکثر کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے ایسے اداروں میں تو اب ہم سوچ رہے تھے کہ صاحب ڈاکٹروں سے خطاب کرنا ہے میں آدمی ہوں مولوی تو ایک دینی مدرسے کا پڑھوا انسان ڈاکٹروں سے کیا خطاب کرے گا تو امیر المومنین کی ایک نحج البلاغہ سے ہم نے وہ اقوال الہدہ کیے جو حضرت علی نے بدن سے متعلق ارشاد فرمائے تو اب دیکھیں علی کے قول کی تشریح کرنا نبی کے فرمان کی تشریح کرنا تو پھر مدرسے کا ہی کام ہے نا تو ہم نے وہ اقوال جمع کر کے ان کی تشریح کر دی آپ یقین جانیے ڈاکٹر حضرات کے ایمان میں جو اضافے کی کیفیت تھی وہ مجھے بہت ساری خطابات کی ہیں مگر یادگار خطابوں میں سے خطاب تھا مولا علی ارشاد فرمائے اے جبو لہاد الانسان مجھے اس انسان کی خلقت پر تعجب ہے کہ اللہ نے کیا شہکار بنایا ہے ذرا غور تو کرو انسان کی اس خلقت کے اوپر اس وجود کے اوپر کہ اللہ نے بنایا کیا ہے اپنے آپ پر غور تو کرو کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر غور کیا کرو کہ یہ پانچ انگلیوں میں چودہ پوروے کیوں ہیں اللہ چاہتا تو پندرہ رکھ دیتا اللہ چاہتا تو اٹھارہ رکھ دیتا ہر انگلی میں تین انگوٹھے میں دو جب حضرت یوسف کو کوئے میں پھینک دیا بھائیوں نے تو پکار رہے تھے یا اللہ بچا یا اللہ میری مدد کر جبریل نازل ہوئے یوسف ذرا اپنا ہاتھ پھیلاؤ تمہارے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں اور چودہ پوروے ہیں اللہ نے یہ پوری کائنات چودہ کے وسیلے سے بنائی ہے اللہ کو ان کا واسطہ دو علماء علیہ السنہ تشریف فرمائے بریلوی حضرت تشریف فرمائے میرے پاس علماء اہل سنت کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں کہ عرش الہی کے گرد چودہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور چودہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے انوار دنیا کی طرف پشت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں وہ چودہ کون ہیں میں ایک رسانے کے اوپر تھا ہمارے ایک بہت محتبر بزرگ عالم دین ہمارے ساتھ تھے اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے تو کسی نے سوال کر لیا کہ آئیمہ اہل سنت اور آئیمہ اہل بیعت کا کیا فرق ہے یہ چار جو آئیمہ ہیں اہل سنت کے اور یہ جو بارہ آئیمہ ہیں شیعوں کے ان کا کیا فرق ہے تو اب یقینا جواب تو جناب شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب کے موہ سے اچھا لگے گا جواب تو جناب شاہ کفیل صاحب کے موہ سے اچھا لگے گا تو بہت اچھا جواب دیا ہمارے عالم دین نے ہمارے عزیز نے میں تو اکثر اپنے بیانات میں کہتا ہوں یہ ہماری جان ہے ہمارے عزیز ہیں ہم اور یہ گویایا ایسے ہیں کہ جیسے اسلام کے پرندے کے دو بال اور پر ہوں پوری دنیا کے اندر شیعہ اور سنی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں ہمارے معاملات ہیں ہمارا اٹھ بیٹھ ہے ہماری رشتہ داری ہیں ہمارا پڑوس ہے جی پھر تقرار کر رہا ہوں مجھے تشیعہ کا تعرف کروانے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے ورنہ محاصن اور خوبیوں کا مجموعہ ہے جسے مکتب اہل بیت کہا جاتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ آئیمہ اربعہ اہل سنت اور آئیمہ اہل بیت کے اندر یہی فرق ہے جو استاد اور شاگرد میں فرق ہوتا ہے سلوات پڑھنے ذرا محمد و آل امامات اس سے بہتر اور بلند سلوات حدیم کرنا ہے عجبو لہاد الانسان مجھے اس انسان کی خلقت پر تاجب ہے مولا علی اللہ کا اللہ کی حمد کر رہے ہیں انسان کی خلقت کی بنیاد پر یتکلمو بلاہ من غور فرمائیں گے رکھ صاحب یتکلمو بلاہ من یہ گوش کے لوتھرے سے بولتا ہے لغتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں لہجے بننا شروع ہو جاتی ہیں الفاظ کی ترتیب شروع ہو جاتی ہے فلاں کا گوش کا لوتھڑا جب ہلنے لگتا ہے ربان کی صورت میں تو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ سندھی ہے محسوس ہو جاتا ہے یہ پنجابی ہے محسوس ہو جاتا ہے یہ ایرانی ہے یہی گوشت اس میں ہڈی نہیں ہے پھر فرماتے ہیں ذرا اس گوشت کی لوتھرے پر غور کرو اس کا اگلا حصہ مٹھاس کا تمہیں پتا دیتا ہے درمیانہ حصہ ترشی کا پتا دیتا ہے آخری حصہ کرواہٹ کا پتا دیتا ہے ہے گوشت ایک ہی مگر ذرے ذرے اور جرہ ذرہ سے فرق کے ساتھ تمہیں ذائقوں کا بتا بتاتا ہے یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے مجھے ذائقے کہاں سے معلوم ہوتے ہیں صرف میں بولتا ہی نہیں ہوں اس سے بلکہ میں اس زبان کے ذریعے سے ذائقے بھی محسوس کرتا ہوں جی گوشت کے لوتھرے سے بولتا ہے اللہ ہو اکبر ہو یا تکلم بلہ من یا تنفسو بخرمن علی کا جملہ ہے اور یہ سراخوں سے سونگتا ہے نظام تنفس چل ہی ان دو سراخوں کے ذریعے سے رہا ہے جسے آپ اپنی ناک کہتے ہیں بھی نہیں کہتے ہیں یا تنفسو بخرمن پورا وجود اس نظام تنفس اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور فرمایا کہ اگر یہ پھر دوسرے قول کے اندر امام صادق کے قول کے اندر فرمایا اگر یہ ناک کے نتنے اوپر کی جانب ہوتے ان کا رخ کسی اور جانب ہوتا تو بدنمائی کے ساتھ ساتھ بدن میں فساد بھی لازم آتا جی کہ تنفسو بخرمن یا اسمعو بعظمن یہ ہڈیوں سے سنتا ہے اس کالیج کے یوم مصطفیٰ کے خطاب کتاب میں ایک ڈاکٹر کہنے لگے کہ یہ قول کہاں لکھا ہے ہم نے کہا جی نہجل بلاغہ میں کتنے سال پرانی کتاب ہے ہم نے کہا جی قول تو مولا علی کا ہے چودہ سو سال پرانا قول ہے لکھی گئی ہے تقریباً ہزار سال پہلے چار سو کچھ ہجری کے اندر اس کو ترتیب دیا تھا ان تمام اقوال کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی تھی جسے نہجل بلاغہ کہتے ہیں ہزار سال پہلے بھی اگر تھی یہ کتاب تو پھر آج علی کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے کہ انسان اس ظاہری کان سے نہیں سنتا آپ اس اور میں اس ظاہری کان سے نہیں سن رہے ہمارے کان کے اندر تین ہڈیاں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو انسان سنتا ہے اور علی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہڈیوں سے سنتا ہے جس وقت کوئی مشین نہیں تھی یہ بتانے کے لیے کہ اندر کون سی ہڈیاں کیا کام کر رہی ہیں انسان ہڈیوں سے سنتا ہے یہ چربی سے دیکھتا ہے مولا علی فرمائے چربی سے دیکھتا ہے یہ میری آنکھ میں بیچ میں ایک پتلی ہے اس کے اردگرد سفید رنگ کی چربی ہے ہم اس سے نہیں دیکھ رہے ہیں اس پتلی کے بیچ میں ایک ڈاٹ ہے اس ڈاٹ کے پیچھے ایک چربی ہے اب ڈاکٹر ازاد اپنی زبان میں بات کرتے ہیں میں اپنی زبان میں بات کروں یہ اس کے پیچھے ایک چربی ہے جس سے انسان دیکھتا ہے جب آپ اور تو کریں اپنے چہرے کے اوپر اپنے ہائے اپنے وجود کے اوپر یہ ہمارا پیر اگر اونٹ کی طرح سپاٹ ہوتا جی جیسے اونٹ کے پیر ہے نا بلکہ سیدھے تو پھر ہمیں چار پیر چاہیئے تھے سلوات پڑھ لے ذرا محمد و عالمان اللہ نے دو پیروں کو اگر اس حیوان ناتخ کے لیے کم کر دیا تو دو پیروں میں ایسا نشیب رکھ دیا جو چار پیروں کا کام کر رہے ہوں دور تو کریں ازاد کردگار کیا کیا ہمارے وجود کے اندر اپنی نشانیوں کو قرار دے رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے ساری کائنات میں جو اللہ اپنے وجود پر نشانیوں کو قرار دے گا خود اس چھے فٹ کے انسان میں اللہ نے اپنے وجود کی نشانیاں قرار دی ہیں بہت ساری باتیں آپ شیعوں کی منتقل نہیں ہوئی ہیں ہم سمجھا نہیں پائے ہیں ہم بتا نہیں پائے ہیں اور بہتر انداز سے بتانے کی ضرورت ہے میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ جو سمجھنا نہیں چاہ رہے جو سمجھ گئے ہیں مگر ماننا نہیں چاہ رہے میں تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جن تک بات پہنچی نہیں ہیں جنہیں ہم باتا بات سمجھا نہیں پائے ہیں بہت سارے لوگوں کو آپ کے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے مگر خانہ کعبہ کا کالہ غلاف سمجھ میں آجاتا ہے بہت سارے لوگوں کو آپ کے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے مگر نبی کی کالی کملی سمجھ میں آجاتی ہے بہت سارے لوگوں کو آپ کے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے مگر ازواج پیغمبر امہت المومنین کی کالی چادریں سمجھ میں آ جاتی ہیں سلوات پڑھنے ذرا محمد وعالمہ اور پھر جیسے ہی محرم کیا چاند نمودار ہوتا ہے تو پھر ترہ ترہ کے میسج شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ البتہ آج یہ سوشل میڈیا یہ الیکٹرونک میڈیا یہ بہرال جو میڈیا کے نئے طور طریقے سامنے آئے ہیں یہ ایک قیل اقال لگی ہوئی ہے بحث و مباحثے کا ایک بازار گرم ہے کوئی اعتراض ڈال رہا ہے تو چار جواب بھی آ رہے ہیں ان چار جوابوں پر پھر دو اعتراضات بھی آ رہے ہیں مسلسل ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو سمجھانے اور ایک دوسرے کو بعض اوقات چڑھانے کے لئے لگے ہوئے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے آپ اکیلے بھی کھڑے رہیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی بہت سارے لوگوں کو آپ کی یہ سبیلیں سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی یہ کیا سبیل کا کیا مطلب ہے اس سے نہیں پیو بہت سارے لوگوں کو یہ نیاز نظر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی جی حتی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ خون ڈالتے ہیں اور یہ کٹ کے کھلاتے ہیں اور یہ بچوں کو کٹ دیتے ہیں باتیں پرانی ہیں مگر چلی آ رہی ہیں اس سال پھر ایک یلغار ہوا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ جی جنہیں سبیلیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ مکہ سے زمزم ضرور لاکر باٹھتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے زمزم کیا ہے چودم ایک نبی کے پیروں کی رگڑ سے ابلنے والا چشمہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں زمزم پیوں اور حضرت اسماعیل کی یاد نہ آئے اور کر رہے ہیں خود بخود حضرت اسماعیل کی یاد میں میں وہ پانی پی رہا ہوتا ہوں شرک تو شرک ہے کفر تو کفر ہے اگر یہ غلط ہے تو وہ کونسا سی ہوگا جی پھر نیاز نظر کے بارے میں ترہ ترہ کے تفسر اور باتیں میں تو صرف تشریف فرما حاضرین سے ایک جملہ کہہ کر اس مرحلے پر آگے بڑھ جاتا ہوں جس قوم میں کھلانے کا جذبہ ہو اس قوم سے دور کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ کہہ دو یہ شرک ہے یہ کتنا بڑا جذبہ ہے کہ ہم نبی کے گھرانے کے نام پر سرکار کے نام پر دسترخانوں کو لگا دیتے ہیں اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ غیر خدا کے لئے جانور زباہ کرنا حرام ہے وہ زبیہ حرام ہے قرآن میں آیت ہے وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی نام پر زباہ کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے قرآن میں حرام جانوروں کی چھے جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے جو سینگ مار کر ایک دوسرے کو لڑتے ہوئے سینگ لگنے سے مر جائے جو پہاڑی سے گر جائے جس میں دیوار گر جائے اس طرح سے ایک وہ جانور ہے کہ جس کو زباہ کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو تو ہم دوا بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم امام حسین کی نیاز تیار کرتے ہیں مولا عباس کی حاضری تیار کرتے ہیں تو قبلے کی طرف جانور کو لٹاتے ہیں لوہے سے زباہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر زباہ کرتے ہیں یہ جانور بھی اللہ کے نام پر ہی زباہ ہوتا ہے کھلایا جاتا ہے حسین کے نام پر یہ زبیہہ ہوتا ہے یہ زبیہہ ہوتا ہے ایک صلوات پڑھنے ذرا محمد و عالمان کیا کروں ڈاک صاحب اس طرح کی الجھنیں بیان ہوتی ہیں تو ایک طریقے سے متوجہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے بہت سارے کام سمجھ میں نہیں آتے لیکن میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ میں اس بات کو آگے برہاؤں سمجھاؤں لوگوں کا متوجہ کروں ان الجھنوں سے نکالوں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں دنیا کہاں پہنچ چکی ہے مثلا ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی عمر چالیس سال کی ہوگی تو بعض دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ پھر چالیس سال پہلے ہی ولادت ہوئی ہوگی ہم نے کہاں نہیں ولادت تو حضرت کی دو سو پچھمن ہجری میں ہو گئی دو سو پچھمن ہجری سے اچھا یہ صرف بحر اطلاع آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی یا نہیں ہوئی اس کی بحث برادران اہل سنت میں ہے یعنی ایک علماء اہل سنت کا طبقہ ہے جو اس کا قائل ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں یہ بحث ہمارے بھائیوں کے درمیان علمی بحث موجود ہے یہ علمی بحث ہے یہ کفر و شرک کی بحثیں نہیں ہیں یہ ایک دوسرے کو متون اور ایک دوسرے کو ملون قرار دینے کی بحثیں نہیں ہیں لیکن یہ بحث تو جو ہے یہ بحث کہ حضرت کے عمر جو ہے اس وقت ساڑھے گیارہ سو سال کی ہے مگر جب ظہور فرمائیں گے تو چالیس سال کے ہوں گے بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہا جی آپ کی پہلے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ایک اور بات بھی آپ نے بڑھا دی یا چالیس سال کے ہوں گے یا ساڑھے گیارہ سو سال کے ہیں میں نے کہا نہیں ہے ساڑھے گیارہ سو سال کے عمر چالیس سال پہ رکھی ہوئی ہے حضرت عدریس کی عمر کتنی ہے حضرت علیاس کتنے ضعیف ہو گئے ہیں حضرت خیضر کی کیا عمر ہے حضرت عیسیٰ کی کیا عمر ہے ان کے عمریں تو بڑی طویل ہیں مگر نظام پروردگار کے مطابق جوان ہیں سلوات پڑھے ذرا محمد و حالبہ بھئی بات تو اللہ کی قدرت کی ہو رہی ہے نا یعنی اگر میں یہ ثابت کر جاؤں کہ امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو چالیس سال کی ہوں گے ان کی عمر چالیس سال پہ ٹھہری بھی ہوگی صحت ان کی چالیس سال والی ہوگی تو اس پہ کیا میں حق پر ثابت ہوں گا یا اللہ کی قدرت ثابت ہوگی بحث تو اللہ کی قدرت کی ہے سب نے لکھا ہے جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہی عمر ہوگی حضرت عیسیٰ کی جس عمر میں آپ اللہ نے آپ کو غیبت میں بلا لیا اور اللہ نے آپ کو زمین سے اٹھا لیا البتہ نہ مسلوب ہوئے نہ مقتول ہوئے نہ قتل ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ نہ سلیب پر چڑھائے گئے ہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے قرآن اس کی مخالفت کر رہا ہے قرآن میں اس کی مذہمت آئی ہے وہ غیبت میں لے گئے ہیں ان کو حضرت عیسیٰ آج بھی ہمارے درمیان ممکن ہیں ہوں غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کسی پردے میں ہیں کسی حجرے میں ہیں کسی شہر میں ایسی جگہ ہیں جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا غیبت کا مطلب ہے میں پیچھان نہیں سکتا غور فرمائیں میں نہیں جانتا کہ حضرت کون ہے اور کیا ہم سب کو جانتے ہیں جو یہ دعویٰ کریں کہ ہوتے تو نظر آتے ہوتے تو پیچھانتے ہم تو بہت سے کو نہیں جانتے غور فرمائیں گے عزیز آنے کے رامی اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے یہ سب حاضر ہیں نا مگر سب ظاہر نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں وہ سب حاضر ہوتے ہیں آپ کے مگر سب ظاہر نہیں ہوتے حاضر ہونا اور ہے ظاہر ہونا اور ہے ظاہر اسے کہا جاتا ہے جسے میں پیچھانتا ہوں جس کی مجھے معرفت ہو جائے وہ ظاہر ہے یہ چار چار نبی زندہ ہیں یا نہیں سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ چاروں نبی زندہ ہیں تو جب اللہ کے چار نبی زندہ اللہ نے رکھ کر ہمیں یہ تسلی دے دی کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں تو پھر یہ کہنا کہ یہ ہو نہیں سکتا اسے ہم مان نہیں سکتے میں سمجھتا ہوں زدیت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا میں نے کہا جی حضرہ جب ظہور فرمائیں گے تو آپ کی عمر چالیس سال کی ہوگی کہنے لگے جی کیسے سمجھائیں گے میں نے کہا حضور آپ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے کہنے لگے جی میں ستر سال کہوں میں نے کہا آپ آئینے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھئے ستر سال پہلے جب آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے تو ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور بھووں اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے اگر آج تک آپ نے سر کے بالوں کو نہ کٹا ہوتا تو وہ ایڈیوں تک آگئے ہوتے مگر آج تک آپ نے نہ پلکوں کے بالوں کو کٹا ہے نہ بھووں کے بالوں کو کٹا ہے ایک بال بڑھ کر بتا رہا ہے کہ اللہ بڑھاتا ہے ایک بال رکھ کر بتا رہا ہے کہ اللہ عمر روک دیتا ہے سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد قدرتِ الٰہی کے جلوے ہیں جتنا آپ امامت پر گفتگو کریں گے اتنا اللہ کا وجود اور روشن اور ثابت ہوتا چلے جائے جتنا آپ سرکار دو جہاں کے فضائل کو پڑھیں گے اتنا ہی اللہ کی وحدانیت اور ثابت ہوتی چلی جائے گی جتنا آپ مولا کائنات کے فضائل پڑھیں گے اتنا اللہ اور سمجھ میں آئے گا جملہ آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں جن ہستیوں پر کچھ لوگوں کو الہ ہونے کا شبہ ہونے لگا وہ عیسیٰ ہوں یا وہ علی ہوں جن پر اللہ ہونے کا شبہ ڈالنے لگے لوگ حضرت عیسیٰ پر بھی ڈالا گیا ڈالا ہوا ہے آج بھی بولتے ہیں لوگ اور کچھ نوسیری اور کچھ غیر مواہد لوگ جن کا تعلق یمن کے اندر بھی ہے جو شام کے اندر بھی ہیں جو ترکی کے اندر بھی ہیں جو کچھ مصر کے اندر بھی ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں اس بدعقیدتی کا شکار ہیں اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ مولا کائنات مازاللہ صد مازاللہ الوہویت کا کوئی درجہ رکھتے ہیں ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں تو جو علی بن عبی طالب کو اس نسبت سے یاد کرتے ہیں ہم ان سے مخاطب ہیں کہ علی سجدہ کس کا کرتا تھا اس درجہ کمال پر پہنچنے والی ذات اگر کہیں اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے تو جس کے آگے علی جھک رہا ہے اسی کو اللہ کہا جاتا ہے سلامات پڑھیں گے محمد و عالم سلامات پڑھیں گے سلامت پڑھیں گے سلامات پڑھیں گے کمالات کا مجموعہ گھرانا عظمتوں اور رفعتوں کا مجموعہ گھرانا جب اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو بدن میں لرزہ تاری ہوتا ہے جب آزان کی آواز آتی ہے تو خود بخود مولا رزا کے ہاتھ سے قلم چھڑ جاتا تھا آپ لکھ رہے ہوتے تھے ہاتھ سے قلم چھڑ جاتا تھا جیسے معزن آزان کہتا تھا جب معزن آزان کہتا تھا تو امام سجاد کا رنگ زرد ہونے لگتا تھا وضو کر رہے ہیں مولا آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں آپ کے لبہائی مبارک پر ذکر جاری ہے کسی نے پوچھا حضرت نے فرمایا تمہیں احساس نہیں ہو رہا کہ کس کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے جب مسلح عبادت پر کھڑے ہوتے ہیں تو میرے مولا سجاد کی آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں یوں ہی زین العابدین لقب نہیں ہیں یوں ہی سید السجاد سید الساجدین لقب نہیں ہیں سجدہ کرنے والے فخر کرتے ہیں کاش ہمارے سجدے کا کوئی میل امام سجاد کے سجدوں سے ہو جائے کاش ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے وہ خلوس وہ خضو اور وہ خشو حاصل کر لیں کہ جو امام سجاد کو حاصل تھا شام غریبہ سے باب مسائب نہیں ہے میں مگر ارض کر رہا ہوں شام غریبہ سے صبح گیارہ محرم تک ایک سجدے میں رات کٹی ہے ہزاروں مرتبہ زبان پر شکر کے کلمات ادا کی ہیں میرے مولا جب قیامت ہوگی نا انبیاء کرام کا ورود بڑے شہانہ انداز سے ہوگا محشر کے انداز جب صفے لگ جائیں گی جب شخصیات اولیاء الہی انبیاء کرام اصل تو عزت اور احترام کا میار محشر کا میدان ہے نا یہاں جو کسوٹیاں ہیں وہ کچھ اور ہیں لیکن اصل عزت کا میار تو یہ ہے کہ قیامت میں کسی عزت ملے گی جب قیامت کے میدان میں محشر میں سواریوں کا لاکہ کھڑا کر دیا جائے گا سارے انبیاء اور اولیاء جمع ہو جائیں گے قطب عبدال صاحبان شہود لوگ صاحبان عرفان لوگ جب سب جمع ہو جائیں گے تو آواز آئے گی اینا ذین العابدین اب لاؤ اسے جو عابدین کی زینت ہے تو روایت میں ہے میں نے اپنے ایک سنی عالم دین سے پوچھا کہ آپ کی کتابوں میں یہ روایت ہے مجھے انہوں نے تذدیق کی کہ ہاں امام سجاد کے حوالے سے امام زین العابدین کے حوالے سے اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ عظمت کے باپ میں روایت موجود ہے آواز آئے گی اینا ذین العابدین کہاں ہے ذین العابدین تو آواز دی جائے گی حادہ ذین العابدین تو حضرت کی سواری وارد ہوگی محشر میں سارا محشر آپ کا احترام کرے گا یہ ہے عابدین کی زینت آپ نے سن لیا اب یہ جملہ سنی ہے کسی نے امام سجاد سے کہا مولا آپ کی عبادت اور آپ کے جد علی کی عبادت ایک جیسی ہے تو میرے مولا کی پیشانی پہ بلا گئے فرمایا مَنْ يَقْدِرُ مِثْلَ عَلِي عِبْنِ عَبِي طَالِب کون ہے دنیا میں جو علی جیسی عبادت کر کے دکھا ہے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میری عبادت میرے جد علی کی عبادت جیسی ہے علی بن عبی طالب کی عبادت کا حال یہ ہے کہ جب میرے مولا تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ تسبیح کے دانے بھی تسبیح پڑھتے ہیں عزیز آنِ گرامی جب علی بن عبی طالب سہرہ میں جاتے ہیں تو سہرہ کے ذرے بھی علی کے ساتھ ساتھ تسبیح پروردگار ادا کرتے ہیں اس مسلح سے پوچھا جائے بعض شائروں نے بڑی ذرافتیں دکھائی ہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے بعض شائر حضرات بہت سارے پہلوں کو روایات کی روشنی میں شائری کے ڈھنگ میں پیش کر رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک بزرگ شائر ایک معروف شائر نے علی کے مسلح پر نظم کہی ہے کوئی اس مسلح سے پوچھے کہ تیری حیثیت کیا ہے جس پہ علی بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے جن جانوروں پر بیٹھتے تھے یہ زورِ عقیدت نہیں ہے یہ جوشِ ولا نہیں ہے حقیقت ہے یہ ہستیاں جس سواری پر بیٹھ جاتی تھی لم یسن ولم یحرم نہ وہ سواری بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ سواری ضعیف اور کمزور اور بیمار پڑھتی تھی نبی کے جانوروں میں نبی کی سواریوں میں بحر و عنوار میں اللہ مجلی سے روایت لکھئے نبی جن جانوروں پر بیٹھتے تھے نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی وہ سواریاں اور نہ وہ بیمار پڑھتی تھی یہ ذل جنان نبی کی سواری ہے نا نبی کے زمانے میں بھی جوان تھا اور امام حسین کے زمانے میں بھی جوان ہے پچاس سال کے بعد یہ پسر سعید نے یہی تو کہا تھا کہ اسے کوئی تیر نہ مرے میں نے بچمن میں خود نبی کو اس میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے افسوس تو اس بات کا ہے تو انہیں نبی کے اوپر بھی تو حسین کو بیٹھا ہوا دیکھا تھا تجھے حسین یاد نہیں رہا جو نبی کے دوش پر بیٹھتا تھا وہ سواری یاد ہے کہ جس میں نبی بیٹھتے تھے یہ سواری نبی کے سواری یہ بڑھی نہیں ہوئی کربلا میں بھی ویسے ہی جوان ہے ذوالجنہ جیسے نبی کے زمانے میں جوان تھا ان ہستیوں کے بیٹھنے کی جگہ ان ہستیوں کے میں بھی شام ہو کر آیا ہوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ذہن سے نکالیں کہ شام کے حالات خراب ہیں اور اگر حالات خراب بھی ہیں تو ابھی ہمیں جانا ہے ظاہرین کم نہ ہوں جنابِ زینب کے روزے پر اول تو دمشق کے حالات اب بہتر ہیں حلب تک معاملات بہتر ہیں حلب سے کچھ آگے کچھ کبھی کبھی واقعات ہو رہے ہیں لیکن خبردار یہ سوچ کر زیارت کو ترک کر دیا جائے کہ حالات خراب ہیں آپ تو ان کی نسلیں ہیں جو ہاتھ کٹوا کر زیارت کو جاتے تھے آپ تو ان سے وابستہ لوگ ہیں کہ ایک وقت آیا کربلا کی زیارت کے لیے کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ دو لوگوں میں سے ایک کو قتل کیا جائے گا اور ایک کو جانے دیا جائے گا تو تاریخ نے بڑا عجیب ایک واقعہ لکھا ہے کہ ماں اور بیٹا جب زیارتِ امامِ حسین کے لیے گئے تو ظالموں نے جنہوں نے پہلے لگائے ہوئے تھے یہ متوقع کا دور ہے متوقع کے بعد کا دور ہے کربلا کی یہ زیارت امامِ حسین کے اس مزار کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے ایک الہدہ بحث ہے تو کہا گیا ایک آدمی کو قتل کیا جائے گا اور ایک کو جانے دیا جائے گا تو بیٹا کہتا تھا مجھے مارو تاکہ میری ماں حسین کی ظاہرہ ہو جائے اور ماں کہتی تھی مجھے مارو تاکہ میرا بیٹا حسین کا ظاہر بن جائے یہ شوق ذرا تاریخ پڑھی جائے کیا ہوا ہے اس ذکر کو روکنے کے لیے تو میں آپ سے گزائش کروں گا جائیے شام کی زیارت کے لیے بی بی کی زیارت کے لیے جائیے نسبتاً مجھے کچھ کم لگا لوگوں کا حاضر وہاں حاضر ہونا لیکن ہم آمادہ رہیں کہیں زینبِ کبرہ ہم سے خفا نہ ہو جائے بحث یہ تھی عزیز آنِ گرامی کہ ان کا وجود ان کی ایک ایک زندگی کا لمحہ ان کا ایک ایک زندگی کا پہلو ایک ایک عدا اللہ کے وجود کا پتہ بتاتی یہ خاندان اپنے مسکرانے سے بتاتا ہے کہ اللہ ہے اپنے رونے سے بتاتا ہے کہ اللہ ہے یہ خاندان اگر ہجرت کرتا ہے تو ان کی ہجرت میں اللہ کے وجود کا پتہ ہے اگر یہ خاندان مکہ کو چھوڑتا ہے اور کربلا کے بستا ہے کربلا کی زمین آج بھی وجودِ پروردگار کا پتہ دیتی ہے اللہ آپ سب کو کربلا لے جائے مجھے احساس ہے کہ جنابِ ڈاکٹر فاروق سبتار صاحب گئے ہیں کربلا اگر نہیں گئے تو وقار بھائی اعتمام کریں فاروق بھائی کو لے کے جائیں کربلا ایک خاص سکون ہے ایک خاص اتمنان ہے ایسا لگتا ہے زمین پر میراج ہو رہی ہو وہ زمین جہاں اللہ کی تسبیح کرنے والوں نے اپنے گلے کٹوائیں ایک خاص رونق ہے ایک خاص نور ہے میں کہتا ہوں وہاں کی ہوا میں بھی نورانیت ہے میں جب بھی گیا ہوں بہت سی جگہوں پر آپ سب گئے ہیں جانا رہتا ہے ہمارا سب کا کوئی نہ کوئی سفر رہتے ہیں مگر کربلا وہ واحد جگہ ہے جہاں سے جانے کو پھر جا کے پھر آنے کو دل نہیں کرتا ادھر حسین نے کہا ہے کہ میرے مہمانوں کو میرے ظاہروں کو تین دن مہمان رکھنا عجیب بات ہے عجیب انتظامات کر کے گئے ہیں جب میرے مولا کی شہادت کے لئے آمادگی ہو گئی اور آپ کربلا میں قیام پذیر ہوئے اور آپ نے زمین خریدی تو جن سے زمین خریدی تھی انہی کو حبا کر دی اور فرمایا تین شرطوں پر حبا کر رہا ہوں میں نے تمہیں پیسے دے دی ہیں یہ جگاب میری ہے اللہ اکبر مگر میری تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ جب میرا لاشا چھوڑ کر چلے جائے تو میرے لاشے کو آکے دفرہ دینا حجر و کمل اللہ دوسری شرط یہ ہے یہاں کاشت نہیں کرنا یہاں فصلیں نہیں اگانا یہاں زراعت نہیں کرنا شاید یہ اس لئے فرمایا ہو کہ اگر کہیں حل چلا اور کوئی بدن کا ٹکڑا نکل آیا تو بے عدب ہی ہوگی یہاں کاشت کاری نہیں کرنا زمین کربلا کی جتنی حدیں ہیں وہاں فصلیں نہیں اگائی جاتی ہیں تیسری شرط میرے مولا حسین نے یہ لگائی کہ میرے ظاہر آئیں گے میری قبر کے اوپر جناب زینب سے کہا تھا نا جب جناب زینب کا دل بیٹھا جا رہا تھا جب جیسے جیسے لشکر بڑھتا جا رہا تھا جیسے جیسے یدیدی لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا چار چار ہزار چار چار ہزار دو دو ہزاروں کا لشکر آ رہا تھا اور وہاں امام حسین کو مارنے کے لیے لشکر پہ لشکر تیار ہو رہا تھا دو محرم سے نو محرم تک لشکر آتے رہے نا تو نو محرم کو جناب زینب کا دل بیٹھا جا رہا تھا اس وقت جناب امام حسین نے پوچھا تھا بہن تمہارا یہ کیوں حال ہے فرمایا مجھے بتائیے کل کیا ہونے والا ہے تو اپنے ساتھ سہرہ ایک اربلا میں لے گئے اور فرمایا یہاں میں مارا جاؤں گا اے بہن زینب یہاں میرا مزار بنے گا لوگ دور دور سے میری خبر کی زیارت کے لیے آئیں گے یہ مجھے میرے نانا نے بتایا ہے یہ سب مجھے میرے نانا نے بتایا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا حضر دارو فرمایا میرے ظاہرین کو تین دن تک اپنے ہم اہمان رکھنا آپ جب مشی میں جاتے ہیں نا چہلوں پر جو کروڑوں کی تعداد میں لوگ نجف سے کربلا پیدل چلتے ہیں اسی کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے چھاسی چوراسی اسی ایسے کلومیٹر کا فاصلہ ہی ہے تین دن میں یہ تیہ ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا کبھی دیکھا کہ وہ عراقی کس انداز سے آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں کوئی پانی لاکے پلا رہا ہے کوئی کھانا کھلا رہا ہے دنیا کی کون سی نعمت ہے جو وہاں نہ دی جا رہی ہو ہم تصور کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ اب تک ہم ایک دن سے چلتے آ رہے ہیں اور اب تک ہم نے فلاں کھانا نہیں کھایا فلاں چیز ہمیں اب تک نہیں ملی ابھی سوچتے ہیں کہ فلاں چیز سامنے نظر آ جاتی ہے اتنا احتمام کر کے گئے مام حسین آپ کے لئے کتنا چاہتے ہیں امت مصطفیٰ کو حسین فرمایا تین دن تک میرے ظاہرین کو میرا مہمان رکھنا لیکن جب تین دن کے بعد آپ وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں زیادہ ٹھہرنا غلط نہیں ہے مگر وہاں کے لوگوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خیال کریں کم سے کم تین دن تک جب آپ لوٹ رہے ہوتے ہیں تو دل نہیں کرتا لوٹنے کو میں نے عجیب منظر دیکھے کربلا سے لوٹنے والا کیا توفہ لے کراتا ہے بھئی آپ بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں اس شہر کی سوغات لے کر آتے ہیں نا جی فلاں شہر گئے جی وہاں کا پسندیدہ فلاں چیز وہاں کی پسندیدہ چیز ہے بڑی مشہور چیزیں ہم لے کر آئیں یہ فلاں شہر کی ہے کربلا سے کیا لے کر آتے ہیں آپ رو رہے ہیں آپ کی آوازیں بلند ہیں کربلا سے ایک ہی توفہ لے کر آتے ہیں وہ ہے کفن مستحب ہے کہ اپنے مرنے والے کو کربلا کا کفن پہناو اللہ اکبر کیا فلسفہ ہے اس کے اندر ایک بڑا فلسفہ یہ ہے وہاں کا کفن پہناو جہاں لوگ کو کفن نہیں ملا عجر و کمل اللہ بلا کفن اللہ آپ کو اس کا عجر و ثواب عطا فرمائے آوازیں بلند ہیں آج سات محرمیں برے سغیر ہندوستان پاکستان اس خطے کی رسم ہے کہ ہم نے شہدہ کے شہادت کے بیان کو ان دس دنوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ورنہ تو حضرت علی اکبر کی شہادت روزِ آشور ہوئی ہے حضرتِ عباس کربلا میں آشور کے دن شہید ہوئے ہیں سب آشور کے دن شہید ہوئے ہیں مگر اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں لہذا ان دس دنوں میں مجال اس میں ان کی قربانیوں کے بیان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے سب کو پتا ہے نا کہ آج کس کے دسترخان پہ جانا ہے سب آمادہ ہیں نا کہ آج کس کا ذکر کیا جاتا ہے آپ کو سب کو پتا ہے نا آج ایک یتیم کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ یتیم امام حسنِ مشتبہ کا بیٹا حضرتِ قاسمِ بنِ حسن عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ اگر رونا رہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے میں آزاداروں سے کہوں گا کہ اگر وقت نکل آئے تو آج حضرتِ عبداللہ شاہ غازی کو بھی سلام کرنے جائیے اس لیے کہ برے صغیر میں واحد امام زادے ہیں حضرتِ عبداللہ شاہ غازی اور حضرتِ قاسم کے بھائی حسنِ مسنہ کے پوتے ہیں حق بنتا ہے کہ ہم انے جا کے پرسا دیں حضرتِ عبداللہ شاہ غازی حضرتِ حسنِ مسنہ کے پوتے ہیں جو حضرتِ قاسم کے بھائی ہیں میں کہہ دوں کہ حضرتِ عبداللہ شاہ غازی کو ان کے دادا کا پرسا دینے جائیں کربلا میں کربلا میں میری خواہش اور اکرائے تو یہ ہے کہ یہ جلوس جو نشتر پارک سے نکلتا ہے اسے جا کر ختم بھی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ہونا چاہیے انہیں جا کر ہمیں پرسا دینا چاہیے بہرال ایک دستور چلا رہا ہے میں اس میں کوئی رکھنا نہیں ڈالنا چاہتا ہو جاتا تو بہت اچھا ہے اس وقت میں ہی تہپ آ جاتا کہ جب یہ شروع ہوا تھا نظام بنایا گیا تھا اسی وقت میں ہوتا تو بہتر یہ تھا کہ ہم جا کر انہیں پرسا دیتے کہ جن کے گھر کا ماتم ہے عجرکم اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غمِ الہِبیت میں ہمیں رونے اور رولانے والوں میں قرار دے وہ گیارہ سال کا یتیم بچہ جس کی ماں نے ساری رات بیٹھ کر سمجھایا ہے اے میرے قاسم کل کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ کل کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انہوں محمد مار دیے جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ اور قاسم دیکھو جملہ سنیں اور قاسم دیکھو اپنی وفاداری میں کتاہی نہ کرنا کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ غیر خاندان کی عورت تھی تربیت میں فرق آ گیا بنی حاشم کی عورت ہوتی تو کوئی اور رنگ ہوتا عجرکم اللہ میرے مولا حسین نے شبِ آشور یہ جملہ جنابِ ام فروا کا سنا جو اپنے بیٹے حضرتِ قاسم سے بیٹھی بات کر رہی تھی اس وقت میں امام حسین نے عجب نہیں یہ کہا ہو اے بھابی ام فروا آپ کی قربانی تو کربلا میں سب سے منفرد قربانی ہے اس لیے کہ کربلا میں دو بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے ہیں دو بدن کربلا کے میدان میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے ہیں ایک حسین کا بدن پامال ہوا ہے ایک قاسم کا بدن پامال ہوا ہے آپ رو رہے ہیں آپ کی آوازیں بلند ہیں فرق ہے دونوں بدنوں میں حسین ابن علی علیہ السلام کا بدن شہادت کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا اور قاسم زندگی میں پامال ہوئے ہیں آواز دیتے تھے چچا میری مدد کیجئے جیسے ہی گھوڑے سے گرے ہیں امام حسین زلجنہ پر بیٹھے اور اس جانب روانہ ہوئے جہاں سے حضرتِ قاسم کی آواز آئی تھی دشمن نے یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے امام کے آنے کا انداز بتا رہا تھا جیسے امام حملہ کرنے آ رہے ہوں بہت تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے میرے بھتیجے ذرا ہمت کرو اے میرے لال ذرا حوصلہ کرو حسین ابن علی کا گھوڑا آتے ہوئے دیکھا تو دشمن سمجھا کہ حسین نے حملہ کیا ہے یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے بدن پامال ہوتا چلا گیا جب پہنچے ہیں قاسم کے لاشے پر تو بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا برابر میں بیٹھ کے کہا تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے تم مدد کے لیے پکارے اور تیرا چتا تیری مدد نہ کر پائے کیسے لاشا اٹھایا امام حسین کے بچے کا یہ امام حسین کا حوصلہ بتائے گا لاشا اٹھا کے گنجے شہیدہ میں عجر و کمال اللہ لاشا اٹھا کے گنجے شہیدہ میں لاکے رکھا ساری بی بیوں نے امام حسین کا استقبال کیا ایک بڑا خیمہ ہے جس میں امام لالا کے لاشے رکھتے ہیں جب لاشا لاکے وہاں رکھ دیا تو امام نے کیا دیکھا اس بچے کی ماں نہیں ہے جناب ام فروا ان بی بیوں میں نہیں ہے امام نے پوچھا اس بچے کی ماں کہا ہے کسی نے کہا پوچھتے خیمہ پہ سجدہ کر رہی ہیں جا کے دیکھا جناب ام فروا نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور آواز دے رہی تھی شکر ان شکرا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی اللہ رہ حوصلہ اللہ رہ حمد آ کر بیٹھیں ہیں بچے میں بچے کے لاشے کے قریب امام نے بلائیا آ کر بیٹھیں ہیں اپنے بچے کے لاشے کو دیکھنے لگیں میں مجلس ختم کر رہا ہوں اپنا بیان مکمل کر رہا ہوں امام حسین کی گردن شکی ہوئی ہے حوصلہ دیتے میں فرمایا حسین کیا میرے بچے نے وفاداری کا حق ادا کر دیا اور پھر فرمایا اے بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے امام نے نہیں کہا بھا بھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا جو چاک چاک ہو گیا لیکن ماں کی خواہش تھی کچھ ہی دیر بعد امام حسین نے وہ تار تار کرتا وہ خون بھرا کرتا جو امام حضرت قاسم کے بدن پر تھا وہ امام حسین نے جناب ام فروا کو دے دیا بی بی نے اسے اپنے گھٹری میں جا کے رکھ دیا یہ قافلہ کوفہ گیا شام گیا شام سے اسیری کے بعد رہائی پا کر کربلا آیا کربلا سے مدینہ یہ قافلہ آیا گیا تو ترے سٹھ محملوں پر تھا آیا تین سواریوں پر ہے لٹ کر یہ قافلہ جب کربلا سے مدینہ پہنچا تو میری بی بی ام فروا نے فرمایا میرے ہونٹ کو جنت البخی لے جاؤ جیسے ہی جنت البخی میں بی بی کی سواری پہنچی قبر امام حسین کے قریب جا کر بیٹھی کرتا نکالا امام حسین کی قبر پر کرتا پھیلا دیا تمہارے بچے نے وفاداری کا حق ادا کر دیا قاسم نے کربلا میں اپنی جان دے الا لعنت اللہ الا فهم التالبین فسیعلم اللذین ظلم ای منقلبین ينقلبون یا اللہ ان آبازوں پر رحمت نازل فرما حاضرین کی توفیقات میں زافہ فرما ہم سب کی عاقبت و خیر فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ربناتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنا وقنادہ بن نار لاہی وسیدی ومالائی اغفر لے علیہ ایک متوجہ زیارت